نہیں کرتے آپ صحیح صحیح نام لیں آپ پرویز علیہی کا کہہ رہے ہیں پرویز علیہی بزدار کے ساتھ کھڑا ہوگا کھڑے ہوں گے بزدار کے ساتھ اور یہ میں بات بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ پرویز علیہی میں اس خاندان سے میرا ذاتی تعلق ہے وہ اس مان بزدار کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور آپ دیکھیں یہاں تو چودہ چودہ بارا بارا مہینے کے بعد چلے جاتے تھے لوگوں کی تاریخ بھی بتائیں نا آج اپنے پروگرام میں بتائیں کہ چیف منسٹر کتنے کتنے مہینوں میں گئے بھٹو کے دور میں کس طرح منظور بھٹو بارہ بھٹوں سے لے کے اس نے کوو کر دیا اور سب کو اٹھا لیا یہاں اسلام آباد کے ہٹل میں دو دفعہ بارہ اور چودہ بھٹوں سے سو تین سال اس کے بھی ہو گئے بزدار کے دیکھتے ہی دیکھتے اختدار جو میں نے کل بات کی اس کا ٹائم بڑا تیزی سے گزرتا ہے اپوزیشن میں دن نہیں گزرتا آدمی سوچتا رہتا کہ یار کب شام ہوگی کب کل ہوگا اختدار میں تو آپ دیکھیں کہ آدمی کو اتنی فرصت ہی نہیں ہوتی وہ سوچے کہ آئی تاریخ کیا اور دن کیا اختدار بہت تیزی سے گزرتا ہے تین سال ہو گئے ہیں کسی نے سوچا ہے کہ بزدار کو بھی تین سال ہو گئے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہی ابھی تک بزدار ہے جو پہلے دن آیا تھا دیکھیں نا ایک بزدار جس کے ساتھ کوئی ووٹ نہیں تھی کہ امران خان کی سپورٹ تھی اس نے تین سال لگا لی ہیں جی اور آگے بھی وہ لگائے گا دیکھیں نا میں امران خان کے ساتھ کھڑا ہوں میں اس ذمہ داری کے ساتھ کھڑا ہوں کیونکہ عثمان بزدار کے ساتھ امران خان کھڑا ہے اگر میں عمران خان کے ساتھ ہوں تو یہ کنیکشن میرا عثمان بزدار کے ساتھ بھی جاتا ہے سو تین سال بزدار کیوں سب کو سب کو کہہ رہے تھے اور وہ ذہنی طور پر اس کام کے لیے تیار ہے میں آپ کو بتا دوں اگر ایسی بات ہوتی تو وہ اس کام کے لیے تیار ہے بالکل اور یہ میں خود بڑا پریشان ہوں اندر سے اندر سے آپ کو بتا رہا ہوں میں خود پریشان ہوں اس کا نہیں بتا میں اپنی ذات کا انٹرویو دے رہے ہوں ساری کبینہ کا تو نہیں دے رہا آپ کو میں اپنا آپ کو بتا رہا ہوں اس بات کی مجھے فکر رہتی ہے کہ وہ اس اسلام آباد کی سیٹ پہ بہت ساری مختلف سوچیں رکھتا تھا عمران خان لیکن ایک پوزیٹیو سوچ آئی کے اعتماد کا ووٹ لیا جائے سو یہ ایک پوزیٹیو فیصلہ تھا اور بڑا رسکی فیصلہ تھا ایک دو دن کے اندر لیا گیا میں سوار کے دن لینے کا عامی تھا میرا خیال تھا کہ سوار کے دن لیا جائے ان کا خیال تھا ہفتہ بہتر ہے دیکھیں ایف آئی اے بھی بہت امپروو ہونے جا رہی ہے اور آپ آٹھ دس دنوں میں دیکھیں گے کہ ایف آئی اے کو بھی مزید اختیارات ملیں گے اور ایف آئی اے میں بھی اصلاحات ہوں گی کیونکہ بیسیکلی تو دیکھیں لوگ کیا چاہتے ہیں لوگ چاہتے ہیں لوٹی ہوئی دولت واپس لائے اور چوروں کو سزا ہو اور عمران خان کو اس ایجنڈے لوگوں نے ووٹ دی ہیں اور اس بات پہ جب وہ بار بار کہتا ہے اتنی بار کہتا ہے کہ بہت بار کہتا ہے لیکن لوگ اس سے یہی چاہتے ہیں جب آپ کامن مہن سے کے پاس جائیں وہ کہتے ہیں جی نہ کسی نے سزا ہوئی نہ مڑ کے شیک صاحب پیسے واپس آئے سو ہی نوز کے بھئی لوگوں کا مسئلہ کیا ہے ہمارے دو مسئلے ہیں ایک لوٹی ہوئی دولت واپس نہیں لاسکے ایک ہمیں مہنگائی پہ قابو پانا ہے جو ابھی ہم نہیں پاسکے یہ میں ایزے منسٹر کہہ رہا ہوں جو کہ کوئی جررت نہیں کر سکتا کہنے کی میں نے اپنی سیاسی زندگی میں فنانس منسٹر کو بنیادی طور پر سمارٹ آدمی نہیں دیکھا اگر آپ اس حاگڈار جیسے یعنی سیاسی آدمی نہیں دیکھا وہ بھی ان کا چارٹرڈ اکاؤنٹن تھا رمضان شگر مل کا یا کسی شگر میں جو بھی ان کی میگل ملنے تھی اور ان کا ملازم تھا ذاتی محبوب الحق سے لے کے میں نے کسی فنانس منسٹر کو بیسک پولٹیکل اپروش رکھنے والا آدمی نہیں ڈالا جو کہ نیچے سے سیاست کرتا ہے میں دو دفعہ ایک دفعہ ایک ووٹ سے میئر سے آرہا اور پہلی عمر جز دن میری ہوئی الیکشن لڑنے کی میں اپنی ماں کو کہتا تھا ماں میری عمر کب ہوگی میں نے الیکشن لڑنا ہے سو میں انتظار کر رہا تھا کب میری عمر ہو میں کانسلر کا ملے سے الیکشن لڑوں اور زبردست محنت کر رہا تھا لوگوں کے گھروں میں وہ اس کو بڑا ٹائم تھا میرے کانسلر بننے کو مجھے بڑا انتظار کرنا بڑا سو کالج کی سیاست سے میرا وقفہ جو پڑا وہ میری عمر کا تھا کہ کانسلر بننے کی میری عمر نہیں تھی لیکن یہ پرابلم کسی فنانس منسٹر کے ساتھ نہیں تھا وہ جب بھی آئے اور چھا گئے کیونکہ ان کی سٹڈی تھی ان کا سسٹم تھا وہ دنیا کے اداروں سے منسلک تھے اور ان کی لابی تھی اور ان کی ہیلو آئے اچھی تھی سیاستدان کی ہیلو آئے ہر وقت تو اچھی نہیں ہوتی خواہ وہ معصیز ہو خواہ وہ اور حالات ہوں وہ اوپر نیچے جاتی رہتی ہے سو حفیظ شیخ جو ہے ایک بہتر فنانس منسٹری ہے مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن لوگوں کو جو دیکھیں فنانس منسٹری سے لوگوں کا مطمن ہونا ہم نے اس دن جو مذاکرات کی ہیں سرکاری ملازموں سے صبح چار بجے ختم ہوئے ہیں اب آپ اندازہ لگائیں نا دو ڈھائی تین بجے وہ ذرہ ذرہ سی غلطی پہ بھی صبح کے چار بج گیا جی ساری رات بیٹھ کے فنانس ایکٹری صاحب کہ وہ بھی اچھے آدمی ہیں کہ صبح چار بجے تک بچارے بیٹھے رہے اور ورنہ تو یہاں گاما رہی تھا سر نکلی تو ہوئی ہے کوئی محول نہیں ہے سب کو پتا کہ شباز کے ساتھ کون کھڑا ہے اور مریم صاحبہ کے ساتھ کون کھڑا ہے مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اور عمران خان کی ایک اپنی وین ہے وہ دیوار کے پیچھے دیکھنے کی ایک اپنی سوچ اور صلاحیت رکھتا ہے وہ نہیں سوچ رکھتا کہ کسی چوڑ ڈاکو کو چھوڑا جائے اور شیخ رشید یہ سمجھتا ہے کہ بھئی مذاکرات کے دروازے کھلے رہنے چاہیے صرف منی لانڈرنگ نہ ہو نیپ نہ ہو تو باتشید میں کوئی حرج نہیں میرا میری یہ سیاسی سوچ ہے کہ سیاستدان باتشید کے دروازے بند نہیں کرتا جو کہ پسند نہیں کی جاتی جو کہ پی ٹی آئی کی سوچ کے مطابق نہیں ہے یا خان صاحب بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتے ایف آئی اے میں تو تیزی آئے گی کیسز انہوں نے رکھے ان کو کچھ دیکھ رہے ہیں بعض کیسز ایسے ہیں جو نیپ میں بھی ہیں اور ایف آئی اے میں ہیں نہ ایف آئی اے نے کچھ کیا نہ نیپ نے کچھ کیا سو ایسے کیسز کا فیصلہ کریں گے ایک ادارہ رکھ لیں یا نیپ رکھ لیں یا ایف آئی اے رکھ لیں وہ دو اداروں میں کھچڑی پڑی ہوئی ہے ایک کیس دونوں محکموں میں ہے دونوں نے کچھ نہیں کیا عمران خان کبھی بات نہیں ہوئی نہیں مریم صاحبہ کی ایسی باتیں چلی ہیں لیکن عمران خان نے بڑی سختی سے تردید کی مریم صاحبہ کی یہ باتیں چلی ہیں کہ انہوں نے خود کہا کہ مجھے سرجری کی ضرورت ہے لیکن میں نہیں جاؤں گی اور بڑے زوردار طریقے سے کہا لیکن ایسی باتیں چلی تھی کہ بھئی وہ جانا چاہتی ہیں لیکن عمران خان کی طرف سے بڑی زوردار نفی تھی وہ اپنی نواز شریف کی غلطی بھئی بڑا پشتا رہا ہے اور کئی دفعہ کہتا ہے کہ یار یہ میرے سے بھی غلطی ہوئی ہے حالانکہ میں نے نواز شریف کو باہر جانے کا ووٹ دیا میں ان چودہ وزیروں میں شامل تھا جس نے کہا جانے دو کیا فرق پڑ جاتا ہے جی بیان آدمی یہاں سے بھی دے سکتا ہے لندن سے بھی دے سکتا ہے امریکہ سے بھی دے سکتا ہے ہمارا اتنا سٹرونگ میڈیا ہے میرا خالد دنیا کا سب سے سٹرونگ میڈیا پاکستان کا ہے میں تو بی بی سی اور سی این این سے بھی امریکہ اور برطانیہ سے آگے دیکھتا ہوں اپنے میڈیا کو اور دیانت داری سے دیکھتا ہوں اور ان کو دعات دیتا ہوں کہ رات ایک بجے بھی آؤ تو کھلا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ لگا ہوتا ہے اور ہر روز چوبیس گھنٹے ٹی وی چلانا جی کوئی آسان کام ہے چوبیس گھنٹے خبر دینا کوئی آسان کام ہے اللہ اکبر میرا مطلب ہے اخبار چوبیس گھنٹے بعد آ جاتا ہے اگلے دن کی بات ہوتی ہے یہاں تو ہر چوبیس گھنٹے میں گھنٹے کے بعد خبریں ہیں کوئی مزاق تو نہیں ہے نا جی بڑا مشکل کام ہے یہ نہیں جب ہم قومت میں تھے ایک اکیلہ پی ٹی وی تھا یہ ہم نے ہی سارا آ بیل مجھے مار کیا ہے اور یہ کریڈٹ اس ڈکٹیٹر کو جاتا ہے کسی جمہوری جماعت کو نہیں جاتا جی میں وزیر تھا میں نے پچھلی ڈیٹوں میں بھی ٹی وی کے لیسنز دی ہیں لوگ کہتے ہیں جرم کیا ہے ایک دم ایک ہزار درخواست آ گئی جی تو پھر مجھے جنون لوگوں کو بھی دینے چاہیے تھے اب آپ دیکھیں کہ یہ جس ٹی وی پہ میں انٹرویو دے رہا ہوں اس میں شیخ رشید کا بھی ہاتھ ہے ایز اے اب میں زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہتا لیکن اس ڈکٹیٹر کا بھی ہاتھ ہے جس کو سب لوگ ڈکٹیٹر کہتے ہیں جس نے جمعیریت کی ان کیمروں کی کالے کامروں کی بنیاد رکھی جس کا نام مشرف ہے کوئی مانے یا نہ مانے معذرت کے ساتھ کراس میڈیا کی اجازت جو ہے وہ اس میں شیخ رشید کو بھی پانچ نمبر دے دیں اور پانچ دس نمبر مشرف کو بھی دیں دیکھیں آصف زرداری کا ایک ایجنڈہ کہ میری دولت جو بڑی مشکل سے میں نے لوٹی ہے دیکھیں اس نے اپنی ساری دولت کو محفوظ کیا ہے خواہ وہ سر محل ہو خواہ وہ سویز بینک میں اس کے اکاؤنٹ ہو خواہ یوسف رضا گلانی نے اپنی سیٹ کی قربانی دی اور وہاں لیٹر نہیں لکھا سویزر لینڈ کو خواہ اس کا پاپڑ والا ہو یا پتاشے والا ہو میں ان کاموں میں نہیں جانا چاہتا اس کی زندگی کا ایک ہی مشن ہے جو دولت ان کے نصیب میں نہیں ہے ان کو بچایا جائے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے ان کے انجاموں کو دیکھ کے ہمیں اللہ سے درنا چاہیے کہ ان کے پاس دولت کے امبار ہیں ڈھیر ہیں لیکن نصیب میں دوائی ہے صرف وہ بھی پتہ نہیں پوری کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے اور باقی جی نہیں میرے پاس کوئی 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 as interior minister کوئی ایسا process نہیں چل رہا جی بالکل کوئی ایسا process نہیں اچھی بات اگر ان کو اتمنان ہو گیا ہم تو کہتے ہیں وہ neutral تھے neutral ہے neutral رہیں گے ان کو ذرا دیر سے سمجھ آتی ہے اگر یہ سمجھتے ہیں neutral ہو گئے ہیں تو بہت اچھی بات ہے جی مبارک ہو ہم تو کہتے ہیں پہلے ہی وہ neutral تھے وہ امپائر پاکستان کی سوچ رکھتے ہیں پاکستان کی ترقی اور پاکستان کی سالمیت کی سوچ رکھتے ہیں اور پاکستان کی منتخب حکومت کے پیچھے کھڑے ہیں کسی کی کیوں نہ ہو یہ ان کا نیا world fame agenda ہے کہ جمہوریت منتخب لوگوں کے پیچھے کھڑے ہونا ہے اور اس میں ساری ایجنسیاں بھی شامل ہیں اور سارے ادارے بھی شامل ہیں اگر ان کو سمجھ اب آ رہی ہیں حالانکہ وہ ان کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کے پیچھے نہیں ہیں اگر ان کو اب سمجھ آ گئی ہے تو مبارک ہو کیونکہ اتنی دیر تو یہ لیتے ہیں سمجھنے سمجھنے میں